اچھا تھا اس بادشاہ کا نام تھا سیزر سنے اپنے نام جو ہے سیزر تو اس نے اپنے پیچھے دو غلام رکھے تھے وہ جہاں جاتا تھا وہ غلام اس کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور ان کے ذمہ صرف ایک کام تھا وہ اس کے کان میں کہتے تھے سیزر یو آر مورٹل سیزر تم فانی ہو اور اگر وہ بھول جاتے تھے تو وہ یوں کر کے دیکھتا تھے سیزر یو آر مورٹل پھر وہ سیزر اس نے رکھے تھے کہ میرے کان میں ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ تم ایک فانی انسان ہو ویسے تو اللہ تعالی نے ہمارے کندوں پر بھی دو رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سمہا ہمیں نہیں سنائی دے رہا لیکن آپ خود ایک آرٹیفیشل اپنے کندے پر رکھ لیں کہ آئی مورٹل میں نے مر جانا ہے میں نے مر جانا ہے اگر میں نے مر جانا ہے تو کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میری گاڑی میں اس کا موٹر سیکل لگ گیا اور میں نے اس بچارے کی ٹانگیں توڑ دی اگر میں نے مری جانا ہے تو کیا اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو میں نے اپنی بیزتی سمجھ کے اور اس بچارے کو بلکل ہی ستیناس کر دیا اس کا میرے خیال میں اپنی جو بن چکی ہے نا تھریشورڈ اس احساس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے آپ اپنے آپ کی تھریشورڈ کو چینج کر سکتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ میں فانی ہوں کتنے لوگ تھے یہاں بڑے بڑے لوگ یہ لوگ اپنے زمانے کے جائنٹ تھے اس طرح ہم کس کھیت کی مولی ہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں کچھ بھی نہیں ماری ایسی تو کس بات پہ آپ کی اکڑ کس بات کی ہے بھائی چلانگیں کس بات کی مار رہے ہیں آپ دشمنیاں کس بات کی لے رہے ہیں اگلے کو تباہ کرنے کے منصوبے کیسے بنا رہے ہیں نفرتیں کیسے پال رہے ہیں جب آپ ہیں ہی موٹل تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات اگر ہم آپ ہمیشہ یاد رکھیں میرے خیال میں ہماری زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن یہ نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر ہم نے بھرپور زندگی گزارنی ہے تو یہ یاد رکھنا کافی ہے کہ میں نے مر جانا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا لینا ہے تو میں رج کے کھانا کھاؤں تو یہ کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ مجھے تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکال دینا ہے تو لہٰذا میں رج کے کھانا تو کھاؤں آپ ایک سونے کی کان میں آئے ہیں دو گھنٹے میں جتنا سونا نکال سکتے ہیں نکال لیں دو گھنٹے بعد آپ کو یہاں سے باہر لے جانا ہے کتنی بڑی سٹیمولس ہے آپ کے پاس تو آپ نے مر جانا ہے کتنا بڑا سٹیمولس ہے کہ ہم اس کے اندر محبت پالیں اس کے اندر غصہ نہ کریں ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں یہاں خوشیاں بکھی رہے ہیں اس زندگی کو خوبصورت بنا کے جائیں یہ اس معاشرے کو بہتر بنا کے جائیں یہاں لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کر کے جائیں اس لیے کہ ہم نے مر جانا ہے کتنا بڑا سٹیمولس ہے اس سٹیمولس کو ہم یاد نہیں رکھتے ہر وقت یہ ہمیں کچھکورے لگا تو رائے مگر ہمیں وہ یاد نہیں ہے تو تھریش ہولڈ ہماری بڑی زبردست ہو جائے گی اگر ہم اس بات کو ہر وقت یاد رکھیں کہ میں نے مر جانا ہے اور یہ بچوں کو سکھائیں شروع سے بچپن سے بیٹا آپ کو پتا ہے نا کہ ہم سب نے مر جانا ہے دادا ابو نہیں ہے اب اس دنیا میں ان کے ابو تو بہت پہلے چلے گئے تھے تو ہم آپ سے پہلے ہم بھی چلے جائیں گے so that they are ready to face it اور پھر آپ بھی چلے جائیں گے پھر آگے آپ کے بچے آئیں گے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے ہمیشہ یا آپ نے ان بچوں کو شروع سے ان کے اندر ڈالنا چاہیے یہ بات تاکہ ان کو زندگی کی اہمیت پتہ لگے ان کو یہ پتہ لگے کہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کو نفرتوں کے بیٹھ نہیں چڑھانا میں نے مقابلہ بازیوں میں اڑھنی چڑھانا مقابلہ اس کی سینیورٹی ادھر ہوگی اس کی سینیورٹی ہوگی وہ پہلے اپی بن گیا میں اپی نہیں بنا اس کی دو دکانے ہوگئی اس کے چار سوٹ ہے میرے تین سوٹ ہے اس کی پیٹی چھ فٹی تھی میری چار فٹی ہے آپ ہس رہے نا لیکن یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہماری زندگی کو گورن کر رہی ہوتی ہیں